نئی دلی کا ایک پوش علاقہ اکٹوبر کی میٹھی میٹھی سرد شام میں ایک مہیلہ اپنی گائنیکولوجسٹ کے پاس فال اپ وزٹ کے لے جاتی ہیں یہ لیڈی کچھ وقت سے اپنی ہیلتھ کو لے کر پریشان تھی اپنی پچھلی وزٹ پہ لیڈی نے ڈاکٹر کو اپنی ہیلتھ پرابلمز کے بارے میں بتایا تھا رات میں نیند دھنگ سے نانا، تھکاوٹ رہنا، پسی نانا، چہرے اور ماتھے پہ گرماہت محسوس کرنا اور سب سے بڑی پریشانی جو ان کو محسوس ہو رہی تھی وہ تھی کہ سات مہینے سے ان کے پیریڈز نہیں آئے تھے ہیلو ڈاکٹر، گوڈ ایوننگ او، گوڈ ایوننگ میسیز گپتہ، پلیز کم ڈاکٹر، آپ نے جو مجھے دوائیاں دی تھی، ان سے میری نیند تو امپروو ہی ہے پر میرے پیریڈز اس منتھ بھی مس ہو گئے ہم، ایز ایکسپیکٹڈ میسیز گپتہ آپ کی اسٹروجن ہارمونز کی ریپورٹ آ گئی ہے اور کسی کارن وش آپ کے اسٹروجن ہارمونز بلڈ میں کافی کم ہو گئے ہیں مجھے ڈاوٹ ہے مسیز گپتہ کہ آپ پریمیچور اوویرین فیلیر کی طرف جا رہی ہیں یہ نیوز مسیز گپتہ کے لئے ایک آشیر والی بات تھی آفٹر آل ان کی ایج ابھی کیول 38 سال تھی اور ابھی 3 سال پہلے ہی ان کی سیکنڈ ڈیلیوری ہوئی تھی موسیقی دوستوں ایک پرتشت مہیلاؤں کو مسیز گپتہ کی طرح ہی پریمیچور مینوپاوز ہو جاتا ہے انڈیا میں ویسے تو 45 سال میں ادھیکتر فیمیلز مینوپاوز میں پہنچتی ہیں بٹ انفرشنیٹلی ان میں سے ادھیکتر فیمیلز مینوپاوز کے سیمٹم سے انویر رہتی ہیں اور اسی لئے آج کے پاڈکاسٹ میں ہم فیمیل ہیلت سے جڑا ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک مینوپاوز کو ڈسکس کر رہے ہیں آئیے اس کے لئے میں لے چلتا ہوں آپ کو اپنے کیوریٹیوو کلینک پر کیوریٹیوو کلینک پر ڈاکٹر ویدانشی ساون جو کی ایک پوسٹ گریجویٹ فیزیو تھرپیسٹ ہے اور فیمیل ہیلتھ پہ کام کرتی ہیں ان سے آج میں مینوپاوز ڈسکس کر رہا ہوں لیٹس گو ہم مینوپاوز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور انڈین آرڈینس کو اس کے بارے میں اوویر کرنے والے ہیں دیفنیل سویے ریڈی فوریٹ آئیے میں بات کرنے والے آر رائیٹ سو لیٹس رول آن اینڈ گیٹ سارٹڈ ویدانشی ہر مہیلہ کے جیون میں ان کی ہیلتھ سے جڑے ہوئے دو ایمپورٹنٹ ٹائمز آتے ہیں اور دونوں وقت ہی ادکتر فیمیلز ان چینجز سے انویر رہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے آج کی ہماری جو تھیم ہے اس کے بارے میں بتائیں اور آخر یہ ہوتا کیوں ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں یاس بیوک ایسا نہیں ہے کہ فیمیلز اناویر ہوتی ہیں ان چینجز کے ساتھ they do experience ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چینجز چل رہے ہیں لیکن ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کو اچھے سے جاننے کے لیے کوئی پروپر گائیڈنس یا کاؤنسلنگ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دو فیز جو آپ نے ذکر کی ہیں ان کو define کرتے ہیں تو ریپروڈکٹیو ایج کیا ہوتی ہے ایک فیمیل جب پیوبرٹی فیمیل کی سٹارٹ ہوتی ہے at the age of 12 or 13 years جب ان کا first menstrual period ہوتا ہے تو ہم اسے منار کی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ particular female اب اپنی ریپروڈکٹیو ایج میں آ گئی ہے and she is ready to conceive مطلب وہ ریپروڈیوز کر سکتی ہے تو یہ ہو گیا آپ نے جو فیز ون جیسے آپ نے کہا یہ فرسٹ فیز ہو گیا اسی طرح سے جب یہ ریپروڈکٹیو ایج end ہوتی ہے یعنی اس کے بعد فیمیلز ریپروڈیوز نہیں کر سکتی ہیں لے مین ٹرمز میں اگر ہم کہیں تو اس کے بعد فیمیلز کنسیو نہیں کر سکتی ہیں پرگنٹ نہیں ہو سکتی ہیں تو اس فیز کو ہم منپاوس کہتے ہیں usually اس کو کیسے ہم define کرتے ہیں کہ اگر 12 منز تک لگاتار menstrual period کا absence ہے اگر 12 مہینے لگاتار فیمیل کو periods نہیں ہوتے ہیں at the defined age مطلب اگر وہ 40-45 years کی فیمیل ہے اور اس کو 12 مہینے تک لگاتار periods کا absence ہے تو اس کا مطلب وہ منپاوس ہو چکی ہے تو اب ہم بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیا ایسا ضروری ہے کہ ہر فیمیل کو منپاوس ہو ہی تو دیکھئے یہ کوئی medical condition نہیں ہے منپاوس is a very much physiological process ہے ایک aging process ہے تو as we age یہ تیہ ہے کہ منپاوس ہونا ہے تو فرسٹ فیکٹر جو ہوتا ہے اس کا cause ہوتا ہے یہ ہے age ٹھیک ہے ہر فیمیل دیکھئے جب کوئی بھی فیمیل باون ہوتی ہے تو اس کے جتنے بھی eggs ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کی ovaries میں present ہوتے ہیں stored ہوتے ہیں ٹھیک ہے which also means کہ کوئی بھی new production throughout life span فیمیل میں نہیں ہوتا ہے eggs کا جب فیمیل 40 years سے اوپر ہونے لگتی ہے by that time جب اتنا age ہو چکا ہے تو وہ سارے جو eggs ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں تو eventually جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ovaries سے estrogen and progesterone جو hormones ہوتے ہیں ہمارے ان کا production کافی کم ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں menopausal symptoms آتے ہیں تو یہ age ایک فیکٹر ہوا دوسرا چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ premature menopause بھی ہوتا ہے preterm menopause ہوتا ہے جس میں premature ovarian failure بھی کہتے ہیں اس میں possible known causes جس کا کہہ سکتے ہیں کئی ساری studies میں بتایا گیا کہ PCOD ہو گیا آپ کا thyroid diseases ہو گئے کوئی chemotherapy چل رہی ہے کوئی autoimmune disorders causes ہیں جو کوئی established جن نہیں ہے as such لیکن یہ possible known contributory factors ہو سکتے ہیں ہم اگر demographic differences کی بات کریں تو ایک جنرل of midlife health میں 2016 میں ایک article پبلش ہوا تھا جس میں کی pan india ایک survey ہوا تھا 23 medical practitioners نے اس میں contribute کیا تھا from various regions پورے انڈیا میں سے انڈیا سے اوپر انہوں نے survey کیا تھا جس میں جس کا مقصد دی تھا کہ وہ determine کریں کی menopause کا age کی it was a survey basically کوئی intervention نہیں تھا تو اس میں سے یہ کنCLUDE ہو کے آیا ہے کی جو симptoms ہیں وہ 44 years کی جو فیمیل ستی 44 years سے ان کو سیمٹمز آنے شروع ہوئے تھے and majority of the women ان کو by they were 46 ان کو menopause ہو چکا تھا تو یہ جو کھی کم ہے ہمارے western counterpart western countries سے ان کا menopausal age 50 51 52 لیکن انڈیا میں اب اس کو demographic ڈیفرنسی کہیں گے کی انڈیا میں ایسا ہے کیا ریزن ہے اس کا ابھی ایسا کوئی specific reason نہیں ہے لیکن یہ difference ہے and تیسرا ریزن ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے surgical menopause ہو گیا مطلب یہ age related نہیں ہے کسی بھی xyz reason کی وجہ سے اگر females کو oophorectomy کرانی پڑے یعنی کی ovaries کا removal اگر کرانی پڑے تو اور اس کے بعد بھی menopause ہو سکتا ہے تو اس کو ہم surgical menopause کہتے ہیں all right تو menopause ladies کی health میں ایک important پڑاو ہے جو کہ ہر ایک female جن کے period شروع ہوئے ہیں وہ experience کریں گی جیسے کہ آپ نے بتایا 12 مہینے تک جب یہ periods female میں نہیں آتے اس age میں جب 40 سے 50 سال کی عمر میں ہے تو وہ menopause کا لقشن ہوتا ہے that's menopause کو پہچانا جا سکتا ہے اور کیا یہ science or symptoms abruptly آتے ہیں یا gradually female ان کو experience کرتی ہیں well بیوک abruptly تو بلکل بھی نہیں کہ سکتے ہیں جیسے ہم نے discuss کیا کہ ایک aging process ہے تو پہلا symptom جو ہم with time notice کرتے ہیں وہ menstrual cycle کا presentation اکسر ہوتا ہے کہ لیٹ ہیں پیریڈ کبھی میسیگ ہو گئے ہیں پیریڈ دین فلو میں ڈیفرنسز ہے کبھی سپورٹنگ ہوئی کبھی ہیوی فلو ہے اور آتیمیتلی کمپلیت سیسیشن ہو جاتا ہے کمپلیتلی سٹا ہو جاتے ہیں پیریڈ فور ٹویل مجیسی ہیم نے دسکس کیا سو دیفائید اس مینوپاوس اس کے علاوہ بڈی میں جو چینجز آتے ہیں وہ ہوت flش یا flش کبھی لگے گی لگتا ہے آپ بلش کر رہے ہیں کان گرم گئے ہیں چیک پیک ہیٹ سا فیل ہوتا ہے ہینا یوجلی اپر بوڈی میں اسکو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسومنیہ ہے نین پروپر نہیں آنا موڈ سوینگ چڑ چڑ پن رہتا ہے ویڈ گین ہو سکتا ہے فرگیٹ فلنیس کافی رہتی ہے جو جو مصول سٹیفنیس بھی سکتی ہے تو یہ جنرل بوڈی کے سمٹم ہیں اپارٹ فم دائٹ میجرلی جو چینجز ہم کہہ سکتے ہیں پیلوک لیویل ہمارے کافی کم ہو گئے ہیں فریکوین یورینیشن ہے تو ہم اس کو خوڑ نے کر باتے سو انکانٹیننس کا پروblem ہو سکتا ہے انکانٹیننس کے الابہ دن اتروفک ویجانائیٹس ہے یا ویجائنل درائنس تو ویجائنل وال کی تنیگ ہونے لگتی ہے اس کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی جب ویجائنل درائنس ہوتی ہے تو جو انٹرکوز ہے وہ کافی پین فول ہوتا ہے یورینری فریکوین یورین انفیکشن آپ کو سکتے ہیں اچھ ہوسکتی ہے فیمیل پاتھ سورنس رہ سکتا ہے یہ سب ہوتا ہے لیک اسٹروجن لیبیڈو ہو جاتا ہے لیک اینٹرکوز اس کے علاوہ کانسٹی پیشن ہو سکتا ہے فیمیل کو تو یہ ساری جو پیلوک سور پرابلم سے فیمیل فیس کرتی ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے سیمٹمز آرائیت سو ویدانشی ہمیں یہ بتائیں کی وہ فیمیل جو کی چالیس سے اور پچاس سال کی عمر کے بیچ میں ہیں اور می بھی یہ سیمٹمز جو آپ نے منوپاوز کے ہمیں بتائے ہیں تو ان فیمیل کو کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اگر یہ سیمٹمز محسوس کرتی ہیں ان کی lifestyle effect ہوتی ہے تو کس کس طرح سے ان سیمٹمز کو manage کیا جاتا ہے ہاں بیوک بہت اچھا یہ ایک question ہے کب ان فیمیل کو دکٹر سے پاس وزیٹ کرنا چاہیے اور کون سے دکٹر کو وزیٹ کرنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھنیلی دکٹر کو وزیٹ کریں جب آپ کے بہت quality of life hamper ہو رہے آپ کا daily living میں مطلب جیسے ki insomnia کا symptom ہے آپ insomnia آپ کو نین نہیں آ پا رہی ہے آپ نین پوری نہیں اس کے وجہ سے آپ دن بھر لیتھارجک ہیں آپ بہت slow feel کرتی ہیں یا چڑھ چڑھا پن بہت زیادہ رہتا آپ کسی سے publicly مل رہے ہیں بہت you're avoiding everyone تو دھرے دھرے کیا ہوتا آپ کو فیمیل اکسر یہ کہنے لگتے ہیں کہ انہیں ڈیپریشن ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بہت ساری جو باڈی سیمٹمز ہے اگر یہ منیج ہو جائے تو وہ ایسا نہیں لگے گا کہ انہیں ڈیپریشن ہے دوسرا کس ٹائپ کے فیزیشن کو یا ڈاکٹر کو وزید کرنا چاہیے تو یوزولی یہ سیمٹمز کے لیے آپ پہلے ایک تو اس ایج گروپ میں تو آپ جیسے یر لیے ہیل چیک کرائیں اور گائنیک ملیں گائنیک جو ہیں وہ صحیح طریقے سے آپ کو evaluate کریں گے اگر بہت زیادہ سمٹمز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہرمون ریپلیسمن تھرپی بھی ایڈوائز کر سکتی ہیں سو ہرمون ریپلیسمن تھرپی میں جو اسٹروجن ہو گیا یہ سب ان کا سپلیمنٹ دیا جاتا ہے اور الگ الگ فارمز میں ہوتا ہے ٹیبلیٹس ہو سکتی ہیں کیاپسول جیل ہو سکتا ہے ہے نا ٹاپیکل پیچز ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے وہ پریسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سمٹمز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لئے سب سے بہتر اور سب سے صحیح اپروچ ہوتی ہے مطلب آپ لائسٹائل چینجز کریں ڈائیٹ چینجز کریں ایکسرسائز کریں مائنڈ کو پیس فل رکھنے کے لئے انٹرونشن کریں تو جیسے کی ڈائیٹ کے ہم بات کرتے ہیں تو کیفین الکو ٹی ایسی کوئی بھی چیزوں کا سیون نہ کریں یہ آپ کو ہوت فلش جو ہوتے ہیں اس میں رہت ملے گی ان سے اور یورینری فریکوینسی جو ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو کافی ریلیف ملے گا اپنے ڈائیٹ میں کافی ساری ویجیٹیبلز فائیبرز یہ ساری چیزے کو انکلوڈ کریں بہت سارا پانی لیں تو تو آوائید کانسٹیپیشن اس کے بات کرتے ہیں ایکسرسائز تو موڈرائیٹ ہے سویمنگ کریں سائیکلنگ کریں اور یوگا آپ کر سکتے ہیں یوگا سے باڈی اور مائنگ دونوں ریلاکس ہوتے ہیں سویمنگ ہر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو آپ بریسک وکنگ تو کری سکتے ہیں this is the least minimum that can that you can do and ہر کوئی کر سکتا ہے کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو ہیلٹ مل سکتی ہے and alcohol smoking یہ سب کریں ہے and اس کے بعد بہت امپورٹنٹ ہے جو فیمیل پارٹس ہوتے ان کے یعنی کی پیلوک فلور ریہابلیٹیشن ایک بار اس ایج گروپ میں بیسکلی جب سے آپ نے کنسیو کیا ہے جب سے آپ کا بیبی ہوا ہے اس کے باد سے آپ کو ایک بار سال میں جا کے اپنے فیمیل پیلوک فلور ریہابلیٹیشن ایکسپرٹ سے ملنا چاہیے and to get yourself assessed کی مسل ٹون جو پیلوک فلور کی ہے وہ ایڈی کوئیٹ ہے یا نہیں کیونکہ اگر مسل ٹون پروپر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو پرولاپس ہو سکتا ہے آپ کو یورینری انکانٹیننس ہو سکتا ہے یعنی تو اگر آپ پیلوک فلور ریہابلیٹیشن آپ کو پرسکرائیب ہے تو آپ وہ کریں وہ دیفینیٹ کریں تو آپ کو انکانٹیننس میں پرولاپس کو آوائیڈ کرنے میں یہ سب چیزوں میں ایک ریہابلیٹیشن ایکسپرٹ جو ہیں آپ کو بہت ہی اچھے سے گائیڈ اور مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ویجائنل ڈرائنس ہے تو سیکشوال رس فنکشن ہوتا ہے جو کی ویجائنل ڈرائنس کے ویش یعنی کی پینفل انٹرکورس ہوتا ہے اس کے لیے ایک پیلوک ریہابلیٹیشن ایکسپرٹ آپ کو ڈیلیٹر تھرپیز دیتے ہیں تو ویجائنل ڈیلیٹر تھرپیز ہوتی ہیں تو اس سے بھی آپ کو at least اس میں لیوبریکیشن وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے اور ڈیلیٹر سے آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے جس کے ویجے سے آپ کو at least جو یہ ویالا سیمٹم ہے پیئنفول انٹرکوس اس میں آپ کو کافی ریلیف ملے گا آرائیٹ ویدانشی ایک قوک ایڈ بریک کے لئے رکھتے ہیں اور پھر ہم واپس آئیں گے اور میں پوچھوں گا آپ سے مینوپاوز سے related کچھ اور questions ریتیو کینی کنیق offers services in orthopedic sports and neurological rehabilitation and has experts like physiotherapist Vivek Gaur and Vikas Lamba who help you overcome your back pain knee pain cervical spondylosis and other kind of pain disorders that may be draining the joy of your life so if you are fed up with your pain pills or have gone through knee replacement or other surgeries or Parkinson injury patient at home you can count on Curatevo Clinic for all kinds of rehabilitation services for more inquiries or appointments call us on 98 91 300 0916 and you can check our services location experts and our feedbacks on www. curatevo clinic dot com Curatevo Clinic bringing excellence in rehabilitation medicine welcome after the break मैं अपने listeners को remind करा दूँ कि मैं और डॉक्टर विदान्शी आज मीनो पॉस डिसकस कर रहे हैं सो विदान्शी मेरा आप से जो next question है वो ये है कि मीनो पॉस होने के बाद क्या females कुछ specific illnesses के लिए susceptible हो जाती है या ये के वल एक myth है कॉम 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 करते हैं तो इसमें हम काफी सारी कंडिशन को लिस्ट कर सकते हैं जैसे कि हाथ डिजीज हो गई आप का वाइटमिन डिशेंसी हो गया काल्शिम डिशेंसी हो इस तरह की चीज़े लिस्ट काफी सारी कर सकते हैं लेकिन इनको डाइट कॉंपलिकेशन नहीं करेंगे बट मैं यह कहना चाहँगे कि फीमेल काफी प्रोन हो जाती हैं इनको इन कंडिशन के लिए जैसे हाइज हाइज बहुत सारी स्टडी इसी हुई है जिसमें की हाइज इस कॉमन बताई गई है पोस्ट मैं फीमेल लेकिन कोई ऐसा डेफिनिटिव स्टडी नहीं हुई है जिससे यह कंक्लूड हो जाए कि हाँ मेनोपॉसल विमेन को हाइज होंगी ही तो यह एक एज एक एज रिलेटेड भी इसको मानते हैं स्टडी चल रही हैं बहुत सारे प्राक्टिशनर्स इसमें स्टडी कर रहे हैं उसी तरह से वाइटमिन D डिफिशेंसी है क्यालशिम डिफिशेंसी है यह सारी चीजे होती है एक कॉंप्लिकेशन है जो एक कॉंप्लिकेशन नहीं है बट मैं इसको एक अज कॉंप्लिकेशन ही मानती हूँ और वो है डिप्रेशन और अन्जाइटी बिकॉज अज वो देप्रेशन जो हमें आ रहे है और उसको क्योंकि फिमेल समझ नहीं पारी है तो उसको वो दीरे-दीरे उसके बारे में सोच किसी को करती तो उसको सोचके उनको घबराहट सी होने लगती है वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगी शुगर चेक करवाएंगी एक्स यजज चीजे करेंगी दवायां खाएंगी लेकिन ये सिम्टम्स उनको कोई रहत तो उनको उनको क्या हो रहा है क्योंकि अवेरनेस नहीं है तो उनके बुसास रखता है कुछ हो रहा है तो धीरे-धीरे ये कॉमनली आपने सुनाओगा इस एज में लेडिज कहती है मुझे डिप्रेशन हो रहा है मुझे बहुत घवराहत हो रही है क्यों हो रहा है क्योंकि इन सब चीजों से हो रहा है इस दे अकनॉलेज कि अब इनकी मेनोपॉजल एज है और वो अपने उन सिम्टम्स को समझे तो उसको उस हिसाब से टैकल करें उसको उस हिसाब से मैनेज करें तो उनको यह घवराहत नाचरली नहीं होगी इन सर्कम्स्टैंसे जहां पर बहुत ज्यादा सिम्टम्स है जैसे मने बताया कि क्वालिटी ओफ लाइफ हम पर हो रही है उन केसे वो डेफिनिटली काउंसिलिंग ले अपने गाइनकोल जिससे जाके मिले जरुअप पढ़े तो अबनों चिकेटसिक से भी बू मिल सकती है तो यही एक कॉंप्लिकेशन, डिरेक कॉंप्लिकेशन जो मैं कंसिडर करती हूं वो है अपार्ट वम दाट कोई ऐसा क्योंकि यह डिजीज नहीं है इसलिए इसको एंब्रेस करें it's a aging process that's all Excellent विधनशी जैसे कि मेनोपॉस में आपने इसे पहले वाले पार्ट में हमें यह बता दिया कि rehabilitation और exercises का role है और मैं आप से यह पूछना चाहूँगा यह जाना चाहूँगा कि हाँ विविक जैसा कि हम अभी तक discuss करी रहे हैं कि rehabilitation, pelvic floor rehabilitation and exercises का काफी महत्व है post menopausal women में not only for musculo-skeletal conditions but cognitive improvement भी उनको अचीव होता है तो एक study हुई है University of Illinois में जो कि एक literature review था जिसमें बताया गया है कि exercises से क्या improvement है उसमें काफी जो उसका conclusion निकल के आया था वो था कि बहुत ही significant improvement हुआ है cognitive function में post menopausal women में तो definitely उसका effect सिर्फ musculo-skeletal तक ही सीमिक नहीं है cognitive improvement भी है है ना जो physiotherapists and rehab experts हमें सुन रहे हैं हम चाहेंगे कि वो थोड़ा असा इस age group की तरफ भी ध्यान दे है ना geriatric patients काफी देखते हैं physiotherapists so अगर पहले से ही patients को अपने guide करना start करें तो आप भले ही women health expert या pelvic floor rehabilitation expert ना हों बट definitely आप awareness spread करने में हमारी मदद कर सकते हैं कि क्या role play कर सकता एक physiotherapist या pelvic floor rehabilitation specialist है ना अपने patients को counsel करें guide करें कि कब उन्हें किस condition के लिए कौन से expert को मिलना है whether कौन सी conditions gynecologist के पास refer किये जाने चाहिए कौन से specialist को अगर pelvic floor से related है तो pelvic floor specialist के पास उन्हें भेजे है ना अगर psychological symptoms हैं तो उसके लिए वो man उचिकत के सबास refer कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने patients को and not only patients बद उनके जो attendance होते हैं आप उनको भे guide कर सकते हैं Excellent आपका बहुत-बहुत शुक्रिया Dr. Vidan शी हमारे साथ आज की discussion में जुणने के लिए So अगर मैं आज के topic menopause को अपनी audience के summarize करना चाहूं तो मैं कुछ points में अपने audience को बताना चाहूंगा सबसे पहला point ये है दोस्तों कि menopause एक physiological process है और हर एक female जिनके period शुरू हुए हैं उनको menopause के वक्त वो period समाप्त हो जाते हैं दूसरा point ये है कि भारत में 45 साल की उम्र के आस पास menopause में पहुंचती है third point जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि menopause कई महिलाओं के लिए confusing या difficult भी हो सकता है इस दौरान अधिकतर महिलाएं कम नीद आना चिड़चिड़ापन hot flushes रात को पसीना आना vaginal dryness जैसी परिशानिया महसूस कर सकती है चौता point menopause के अधिकतर symptoms को diet, exercise, yoga और meditation के दौरा manage किया जा सकता है पर जिन females को ये symptoms ज़्यादा परिशान करते हैं उनको दवाईयों और hormone replacement therapy HRT की आवाई शक्ता पढ़ सकती है और इसलिए 40 की उम्र के बाद महिलाओं को साल में एक बार gynecologist की विजिट जरूर कर लेनी चाहिए पांच्वा point menopause के बाद कुछ बिमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं जैसे की calcium की कमी और osteoporosis cardiovascular illness breast cancer का रिस्क बढ़ना पर ये exactly अभी तक नहीं पता कि ये रिस्क menopause के कारण बढ़ते हैं या फिर बढ़ती उम्र के कारण ये रिस्क बढ़ जाते हैं चटवा और last point pelvic floor experts महिलाओं में होने वाली pelvic problem जैसे की vaginal dryness painful intercourse uterine और vaginal prolapse जैसी गंभीर समस्याओं में काफी मदद कर सकते हैं और आपको 40 से और 60 साल की उम्र में जो महिलाएं हैं उनको हर साल दो साल में एक बार pelvic floor expert के पास जरूर जाना चाहिए डॉक्टर विदांची सावन Curative O Clinic पर pelvic floor expert है और अगर आपको pelvic floor से संबंधित कोई भी परिशानी है तो आप हमारे क्लिनिक के reception number 9891300916 पर हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर विदांची का appointment ले सकते हैं दोस्तों आज के topic menopause के बारे में आप क्या सोचते हैं इस पर हमें जरूर comment करें आप हमसे किस next topic के बारे में सुनना चाहते हैं या अपनी किसी experience को share करना चाहते हैं या अपनी health care related कोई inquiry post करना चाहते हैं तो हमें जरूर comment में लिख सकते हैं या हमारे reception number पर whatsapp या call करके हमें जरूर बता सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई आज की information useful लगी हो और हमारा आज का episode पसंद आया हो तो हमारा channel जरूर subscribe करें और अपने friend circle में भी जरूर share करें आपसे मुलाकात होगी next episode में तब तक के लिए bye bye आपसे मुलाकी अवाई नाख करें